گائے کا نام لے کر پیلو خان کو مار دیئے رگور کو مار دیئے اخلاق کو مار دیئے حافظ جنید کو مار دیئے جنید اور نصیر کو مار دیئے دلیتوں کو پیٹتے ہیں مار دیئے جب سے دیش کے پدان منطری سری نرندر موڈی بنے ہیں یہ گاؤ رکشت کے نام پر ہی لوگ ایک دھندہ اور کاروبار کر رہے ہیں کہ ہمارے دیش کے پدان منطری نرندر موڈی جب سے بنے ہیں پچھلے نو سال میں سب سے زیادہ آتنک یہ جو لوگ گاؤ رکشت کے نام پر آتنک پھیلاتے ہیں ارے گائے سے ہمارے ہندو بھائیوں کو عقیدت ہے ہم مانتے ہیں مگر یہ کون لوگ ہیں جو گائے کا نام لے کر پیلو خان کو مار دیئے رگور کو مار دیئے اخلاف کو مار دیئے حافظ جنید کو مار دیئے جنید اور نصیر کو مار دیئے دلیتوں کو پیٹتے ہیں مار دیئے جب سے دیش کے پدان منطری سری نرندر موڈی بنے ہیں یہ گاؤ رکشت کے نام پر ہی لوگ ایک دھندہ اور کاروبار کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک بہت مشہور ہندی کا چینل آج تک آج تک نے یہ گاؤ رکشت کے لوگوں کو کیمرہ لگا کر ان کا ریکارڈنگ کیا ہریانہ کی پولیس کے ساتھ انٹریو کیا وہ کھل کر کہہ رہے ہیں اس میں کہ ہم پیسے لیتے ہیں جنور کی گاڑی پر ہم پیٹتے ہیں ان لوگوں کو اور پولیس کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ ہم آنکھ بن کر لیتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے آپ بتائیے پھر یہ آتنک نہیں ہے تو کیا ہے ان کو روک ٹوک لگانے کی ضرورت ہے آپ بھارت کے پدان منطری ان کے بارے میں کچھ بولچے نہیں ہے ایک ہریانہ میں بہت بڑا یہ گاؤ رکشتوں کا ایک گروپ بن چکا ہے اس کا ایک بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہتیار ہے لائسنس رپن ہے تو موڈی جی اس سے کہتے ہیں کہ تُو مونو ڈارلنگ ہے میرے لیے ان کے لیے مونو ڈارلنگ اور موڈی جی ہم آپ کے ڈارلنگ نہیں ہے کیا جس کے ہاتھ میں ہتیار وہ آپ کا ڈارلنگ جو غریبوں کو پھیٹتا ہے وہ ڈارلنگ جو جنید اور نصیر کو مارتا ہے وہ ڈارلنگ اور ہم کیا ہیں موڈی جی بتائیے آپ آپ کی ہریانہ میں آپ کی سرکار اور آپ کی سرکار کی طرف سے ظلم و زیادتی کی جاتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں دیش کے پدان منتری دیش کے پدان منتری آج کل جی ٹوئنٹی کی بات کر رہے کہ بھارت وشوگرو بنے گا پدان منتری جنید اور نصیر کو جتندر میگاوال کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے کون سے وشوگرو کی آپ بات کر رہے کون سے وشوگرو کی آپ بات کر رہے جی ٹوئنٹی آپ کریے مبارک ہو آپ کو ہم بھی چاہتے اچھا ہو جائے مگر دیش کی بھی فکر کرو موڈی جی کرکٹ سٹیڈیم میں موڈی جی چلے گئے سٹیڈیم ان کے نام سے ہے سٹیڈیم ان کے نام سے ہے اور موڈی جی جا کر لوگوں کو کیا بات ہے یا کیا بات ہے آپ دیش کے پدان منتری بول رہے ہیں کہ پشماندہ مسلمانوں پہ کام کرو دیش کے پدان منتری پھر آپ نے میراسیوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے میواتیوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے یہ ہمارے بھائی جو آج اس سرزمین پر بستے ہیں ان کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے سندھی زبان بولنے والوں سے انصاف کیوں نہیں کرتے اور راجستان کی سرکار نے تو ریٹ کے ایکزیم میں خالی نو نوکری دی ہے سندھی زبان کے لیے سندھی زبان سے نفرت کیوں ہے کہے لوگ جی اور موڈی جی آپ کو ارے نوکری بڑھاؤ سندھی زبان بولنے والوں کو ارے یہ زبان بولتے ہیں سندھی مگر ان کے دل میں دھلکتا وا دل ہے بھارت کے لیے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آخر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بی جے پی اس دیس کو ہمیشہ کے لیے بی جے پی اس دیس میں امبی کر کے بناوے سمیدان کو ختم کرنا چاہتی ہے بی جے پی نریندر موڈی امبی کر کے بناوے سمیدان کو کمزور کر کے رکھنا چاہتی ہے آر ایس ایس تو شروع سے امبی کر کے سمیدان کو نہیں مانتی تھی ان کی آرگنائزر کتاب نکال کر آپ دیکھ لو آپ میکزین میں کیا کہا تھا گولوال کرنے کیا کہا تھا کہ امبی کر کے سمیدان نہیں منوسپریتی کو ماننے والے ہیں ان کو اس زمانے سے بھارت کے سمیدان سے نفرت دیر ہے